دیکھو question number 5 جو ہے اس میں لکھا ہے a collection of 18 books contains one harry potter book 18 کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب جو ہے وہ harry potter کی ہے linda is going to choose 6 of these books to take on holiday linda اس میں سے 6 کتابیں لے کر جائے گی چھٹیوں پر in how many way can she choose 6 books یعنی کہ selection ہے یا arrangement selection 18 c6 کتنا چیک کرو صحیح how many of these choices will include the harry potter book اس میں سے کون سے کتنی ایسے selection دوں گے جس میں harry potter کی کتاب شامل ہوگی تب اگر harry potter کی کتاب کو 100% select کر لیا تو 17 c5 کتنا منے گا 6188 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے in how many ways can five boys and three girls stand in a straight line ایک سیدھی لائن میں پانچ لڑکے تین لڑکیاں کتنے الگ الگ طریقوں سے کھڑے ہو سکتے ہیں if there are no restrictions اگر کوئی restriction نہیں ہے تو آپ نے آٹھ ڈبے بناے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ پہلے ڈبے میں آٹھ میں سے کوئی بھی ایک آ جائے گا پھر بچے ہوئے سات پھر بچے ہوئے چھ پھر بچے ہوئے پانچ پھر بچے ہوئے چار پھر بچے ہوئے تین پھر بچے ہوئے دو اور پھر بچے ہوئے ایک یعنی کہ ایٹ فیکٹوریل کتنا ہوگا 40320 یعنی کہ چالیس ہزار تین سو بیس وہ طریقے ہیں کہ جس میں پانچ بوئیز اور تین گرلز اپنے آپ کو ایک سٹریٹ لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں without any sort of restriction کسی بھی قسم کی کوئی بھی restriction نہ ہو restriction نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی condition نہ ہو کسی بھی طرح سے بس یہ کام ہو جائے صحیح پھر بولتا ہے اگلے پارٹ میں if the boys stand next to each other اگر سارے کے سارے لڑکے یعنی کہ یہ جو پانچ لڑکے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں لڑکے ایک ساتھ ہوں گے اس کیس میں آپ کیا کروگے کہ آپ آٹھ ڈبے بناوگے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ایک arrangement یہ ہو سکتی ہے کہ بوئی ون بوئی ٹو بوئی ٹری بوئی فور بوئی فائف گرل ون گرل ٹو اور گرل تری اور مجھے جو ہے ان بوئیس کو ایک ساتھ رکھ رہا ہے تو یہ پانچ بوئیس کا ایک بڑا ڈبا ایک گرل دو گرل اور تین گرل تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ جو ایک بڑا ڈبا اور تین چھوٹے ڈبے اس کے لئے فور فیکٹوریل ہوگا لوجک اپنے بیسک لیکچرز میں دیکھی تھی اور جو وائز ہیں ان کے لئے فائف فیکٹوریل ہوگا تو ایٹ ایٹ زیرو یہی آنسر آرہا ہے اچھا اب دیکھو ذرا ایک اور پارٹ ذرا ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں یہ جو ہم نے ٹو سولف کیا یہی ہے نا بیک سائٹ کا آنسر یہ کیا ہے ایف دی بوائز سٹینڈ نیکسٹ ٹو ایچ ادھر اگر سارے بوائز ایک ساتھ اکھٹا کھڑے ہوگے تو ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈڈ ایٹی الگ طریقے ہیں کہ جس میں پانچوں بوائز ایک ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو بھی آگے پیچھے ارینج کر سکتا ہے نا اگر سوال یہ ہوتا کہ پانچ بوائز اور ٹین گئرلز اپنے آپ کو کتنے الگ الگ طریقوں میں ارینج کر سکتے ہیں ایف نن یا ایف دی ایف دی بوائز دو ناٹ ایف دی بوائز ایف دی آل بوائز ایف دی آل بوائز دو ناٹ اسٹین نیکس تو ایچ ادھر تو کیا آنسر ہوتا ایف دی آل بوائز اگر سارے کے سارے جو لڑکے ہیں دو ناٹ اسٹین نیکس تو ایچ ادھر سارے کے سارے لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کیسے چالیس ہزار چالیس ہزار تین سو بیس جو طریقے تھے اس میں وہ طریقے بھی شامل ہوں گے کے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں وہ طریقے بھی شامل ہوں گے کہ جس میں پانچے وں لڑکے ایک ساتھ نہیں گلت بات نہیں کرے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ بولوگے کہ دو ہزار آٹھ سو اسی طریقے ہیں جس میں پانچ بوائیز بلکل ایک ساتھ کھڑے گئے ان کو ہٹ آ دو تو بچ کیا گیا 3744 0 یہ کون سے طریقے ہے بات جس بات بات ایک ساتھ یہ بول رہے ہو تم کیا بول رہ تم یہ بات کری نا تم نے زبردست کیا بات تم بات 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 ہاں یہ بات کیا بات کیا ہے بات کیا ہے سارے والی بات دیکھو سارے 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 اس کا کیا مطلب ہے پانچو ہاں کیا بات ہے خوشیار ہو تم دیکھو بات ساری یہ ہے بات ساری یہ ہے کہ یہ جو 2880 اور 80 طریقے تھے اس میں پانچو بوئیز ایک ساتھ کھڑے اور یہ جو 3440 طریقے اس میں پانچو بوئیز ایک ساتھ نہیں کھڑے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ طریقے ہو جس میں چار بوئیز ایک ساتھ ہو ایک بوئی الگ ہو ایسا ہو سکتا ہے اس میں وہ طریقے بھی شامل ہو جس میں تین بوئیز ایک ساتھ ہوں دو بوئیز ایک ساتھ ہوں بات کو سمجھ رہے ہو تو یہ سارے کے لفظ کی اہمیت ہے مطلب بوئیز بوئیز بوئی 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 تو اسی لئے سارے بولنا ضروری ہے یہ وہ طریقے نہیں ہیں جس میں بوئیز ایک ساتھ نہیں ہیں یہ وہ طریقے ہیں جس میں سارے بوئیز ایک ساتھ نہیں ہیں بوئیز ایک ساتھ نہیں ہیں تو یہ تو یہاں پر بھی تو چار بوئی اور ایک بوئی الگ بات کو سمجھ رہو ٹھیک ہے نا تو خیر بہرحال اچھا ایک چیز یہ ہو گئی دوسرا اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ رینڈم ڈیڈمでした پانچ بوئیز اور تین گرلز ان کو آپ جو ہے وہ رینڈم لی ارینج کر رہے ہو کس میں کس میں آرینج کر رہے ہو سٹریٹ لائن میں دیکھا نا سوال میں کیا لکھا بانچ بوئیز اور تیم گلز کو آپ رینڈم لی ارینج کر رہے ہو کس میں ودا ڈ не درسکشن کوئی زورت زبردستی نہیں ہو تو کتنے الگ الگ طریقے ہو سکتا ہیں اس میں وہ طریقے بھی ہو pair جس میں پانچ بوئیس ساتھ ہیں تینوں گل ساتھ ہوں گے اس میں وہ طریقے بھی ہوں گے جس میں آج وہ طریقے بھی ہوں گے جس میں boy girl boy girl boy girl boy girl boy girl ہے اس میں سارے طریقے ہوں گے نا اسے چار boy boy team girls آتے ہیں یہ بھی ہوگا دو girl ایک girl ایک boy چار boy یہ بھی ہوگا سب ہے total ہے total جس طرح سے ایک ڈائیس ہے ڈائیس پر 1 بھی آ سکتا ہے 2 بھی آ سکتا ہے 3 بھی آ سکتا ہے 4 بھی آ سکتا ہے 5 بھی آ سکتا ہے 6 بھی آ سکتا ہے تو ایک ڈائیس کے total outcome کتنے ہیں اسی طرح سے پانچ boys اور team girls arrange کرنے کے total outcomes کتنے ہیں 40320 اس میں سے سارے boys ایک ساتھ ہوں وہ outcomes کتنے ہیں 2880 دیکھو جب for example ہم probability کا سوال کرتے ہیں ایک ڈائیس کو roll کریں گے تو 123456 یہ چھے چیزیں آ سکتی ہیں one آنے کی probability کیا ہے one over six کیوں کیونکہ چھے میں سے ایک ہی favorable outcome ہے which is one کا آنا even ہمارا آنے کی probability کیا ہے کیوں کیونکہ two four six تین چیزیں even ہے تو three over six ہے اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھے کہ کوئی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جو ہے نا وہ پانچ boys team girls کو randomly کھڑا کیا کدھر straight line آیا ہے کیا بات ہے ہشیار ہو رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ اس بات کی کیا probability ہے جب تم randomly ایسے ہی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کر پانچ boys اور team girls کو بولو گے کھڑے ہو جاؤ اس بات کی کیا probability ہے کہ پانچوں boys ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے two eight eight zero divided by four zero three two probability case میں آپ کیا کرتے ہو کیا آپ کا جو favorable event ہوتا ہے اس کو آپ total outcome سے divide کر کر اور ایک percentage یا decimal calculate کرتے ہو کتنا zero point zero seven دیکھو probability کے case میں ہمیشہ favorable outcome کو total outcome سے divide کیا جاتا ہے zero point zero seven آ رہا ہے answer یعنی کہ seven percent اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ randomly ایک دن کھڑے ہوگے بولو گے آپ ہی پانچ boys تین girls ادھر کھڑے ہو جاؤ دیوں وہ کھڑے ہو جائیں گے دوسرے دن ایسا کرو گے تیسرے دن ایسا کرو گے چوتھے دن ایسا کرو گے ایسا سو بار کرو گے نا تو سات بار سات دنوں میں کیا ہوگا سو میں سے سات دنوں میں پانچ boys ایک ساتھ اور تین girls ایک ساتھ ہوں گے تین girls الگ الگ ٹھیک ہے اچھا جی question number five کے بعد question number six پر آؤ the menu for a meal in a restaurant is as follows starter course میں آپ melon soup یا smoked salmon order کر سکتے ہو یعنی کہ تین دنہ کی چیزیں آپ منگوا سکتے ہو main course main course میں chicken steak lamb cutlets vegetable curry اور fish کتنی چیزیں ہوئیں پانچ پانچ چیزیں الگ الگ منگوا سکتے ہو desert course desert میں آپ cheese cake ice cream یا apple pie تین الگ الگ چیزیں منگوا سکتے ہو all the main courses are served with عادل کیا لکھا ہے عادل کو پڑھنے دولا عادل کیا لکھا ہے all the main courses are served with salad یہ بات یہی تو سننا تھا یہی تو سننا تھا اسی لئے تو ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں کیا لکھا ہے اوہ بھائی اردو کی کتاب ہو تو salad ہے انگلیش کی کتاب ہو نا تو salad ہے صحیح ہے all the main courses are served with ہاں بھائی بریانی والے کے پاس جاؤ تو بولا salad دے دو اور کلپ سینجھ کانے جاؤ تو بولا salad دے دو صحیح ہے تو all the main courses are served with salad and either new potatoes or french rice new potatoes کیا ہوتا ہے آدل کھائیں گا بھی ketchup کو کہہ رہا ہوگا پوٹیٹو کھائیں گا بھی تم نے potato کیا ہوتا ہے اور new کیا ہوتا ہے نیا آلو یا تو وہ بول رہا ہے نیا آلو لے لو یا بول رہا ہے french rice لے لو اس کا کیا مطلب ہے new potatoes کوئی dish ہوتی ہے کیا ہوتی ہوگی ٹھیک ہے نا جائرے کوئی dish ہی ہوگی نا اور کیا ہوگا ہاں تم کھاتے نہیں ہو کیا ہاں how many different three course means are there یعنی کہ میں کتنے الگ الگ طرح کی تین courses والی meal order کر سکتا ہوں دیکھو starter course ہے نا starter course میں تین چیزیں ہیں تین میں سے میں ایک سا لیک کروں گا three c one ٹھیک ہے اس کے بعد main course میں کتنی چیزیں ہیں پانچ پانچ میں سے میں ایک سا لیک کروں گا five c one اس کے بعد desert course جو ہے اس میں تین چیزیں ہیں تین میں سے کتنی سا لیک کروں گا three c one اس کے بعد اس کے بعد وہ مجھ سے یہ پوچھے گا کیا آپ نے main course case all the main courses served with are served with salad ہر main course کے ساتھ salad لازمی طور پر ہے ہی ہے تو کیا مجھے اس کو select کرنا ہے نہیں کرنا آئی جائے گی خود ہی and اور either یا new potatoes اور french fries دونوں میں سے کوئی ایک جب میں ویٹر کو order دوں گا تو وہ بولے گا نئے آلو کھاؤ گے یا french fries کھاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان دونوں میں سے بھی مجھے ایک select کرنا ہے تو میرا جو answer ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے three c one into five c one into three c one into two c one کیا آئے گا 90 آیا سمجھ میں ہاں عدل کوئی confusion دیکھو اب اس سے three course meal کیوں بولا تھا four course meal کیوں نہیں بولا ہم کیا اس نے یہ کیوں بولا how many different three course meals are there ہاں وہ خود ہی آرہا وہ خود ہی ہے new potato یا french fries وہ خود ہی آرہا ہے اچھا اس سوال کو solve کرنے کا ایک اور طریقہ سننا ذرا غور سے دیکھو میرے پاس اس starter course ہے نا اس میں کیا کیا available ہے melon soup یا پھر smoked salmon میرے پاس main course میں کیا کیا available ہے میں یوں کہہ سکتا ہوں chicken salad new potato available ہے یا پھر chicken salad french fries available ہے اسی طرح سے steak salad new potato steak salad french fries اسی طرح سے lamb cutlets salad new potatoes یا پھر lamb cutlets salad french fries اسی طرح سے vegetable curry salad new potatoes vegetable curry salad french fries اسی طرح سے fish salad new potato fish salad french fries کہنے کو پانچ چیزیں ہیں لیکن ہیں دس چیزیں کیوں ہر کسی کے ساتھ salad آئے گی اب اگر میں بولوں گا chicken تو وہ بولے گا new potato french fries بتاؤ کیا کھاؤگے تو دونوں میں سے ایک چیز یعنی کہ میرے پاس دو option ہو گئے تو total میرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس دس سریخ اسے main course میں order کر سکتا اور desert میں میرے پاس کیا چیز آئیس کریم یا پھر apple پائی اب میں اس سوال کو اس سرح سے بھی solve کر سکتا ہوں کہ بھئی starter میں تین چیزیں ہیں تین میں سے میں ایک select کروں گا 3C1 main course میں میرے پاس دس میں سے ایک select کرنی ہے تو 10C1 اور پھر میرے پاس deserts ہیں وہ تین میں سے ایک select کروں گا تو 3C1 سمجھ دو اس سرحہ سے بھی یہ سوال solve کیا جا سکتا ہے یعنی کہ main course میں جو possibilities are ساری possible outcomes ہیں وہ لکھ دو واپس 90 آیا ہاں آدل آیا سمجھ میں all the main courses are served with آدل آگیا سمجھ یہ آسان کر رہے ہیں ابھی تو question six پر ہیں پوری کتاب ختم کر نہیں ہے آگے چلیں اس سے تھوڑے سے مشکل آتے بر سارے ساتھ تک ہے نا نہیں وہ نماز کا ڈائم کب تک ہے سارے پانچ پہ تو چروع ہوتا ہے نا مغرب تک ہوتا ہے نا سات بیس تک ہوتا ہے نا مغرب کب ہو رہی ہے سات بیس سات اکیس سات بائیس کے بات مغرب ہوتی ہے نا پندرہ منٹ مائنس کر دو تو سات پانچ تک بھی پڑ سکتے سات بجی بھی پڑ لو سارے چھے پڑ لو چھے پیتیس پڑ لو چھے چھالیس پڑ لو چھے پیتالیس پڑ لو بہت سارے آپشن ہیں اچھے پچیس پہ کر دوں گا سہی ہے نا اچھا سو نو ہاو میری ڈیفرن چوئیس آر دیر اف کسٹرمیر میچوز اونلی ٹو آف دی تھری کورس کتنے الگ الگ طرح کی چوئیس ہو سکتی ہیں اگر کسٹرمیر جو ہے نا وہ تین میں سے کوئی بھی دو پورس جو ہے وہ آرڈر کرے یعنی یا تو سٹارٹر اور مین ڈیزرٹ کر دے یا مین ڈیزرٹ کر دے یا اور کیا بنے گا سٹارٹر اور مین ڈیزرٹ ہو گیا اور کیا ہو سکتا اور کچھ ہو سکتا ہے نہیں نا تو اگر وہ سٹارٹر اور مین ڈیزرٹ کے لیے جائے گا اس کا مطلب ہو گیا اگر وہ سٹارٹر اور ڈیزرٹ کے لیے جائے گا تو 3C1 انٹو 3C1 اگر وہ مین ڈیش اور ڈیزرٹ کے لیے جائے گا تو 10C1 انٹو 3C1 ٹوٹل آنسر بتا دو ٹوٹل ہی بتا دو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا 69 صحیح ٹھیک ہے جی اور کوئی مسئلہ اس میں اچھا جی اگلا سوال اچھا اگلا سوال جارہ تھوڑا سا لوجیکل تھوڑا سوچنا پڑے گا دیکھو اس میں بولتا ہے in how many ways کتنے الگ الگ طرح سے can a group of 14 people eating at the restaurant and be divided between three tables seating 554 ایک ریسٹورنٹ میں چودہ لوگ کھانا کھانے گئے چودہ لوگوں کا ٹیبل نہیں ہے پانچ لوگوں کا ٹیبل ہے تو وہ بولتا ہے کہ چودہ لوگ جب کھانا کھانے گئے اور ایک ریسٹورنٹ میں گھسے اور وہاں پہ پانچ پانچ اور چار لوگ الگ الگ بیٹھ رہے ہیں تو کتنے الگ الگ طریقوں سے یہ ہو سکتا ہے اب ذرا سننا یہ دیکھو یہ بنا لیتے ہم یہ کیا بنایا ہے میں نے دیکھو کیا بنایا ہے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے نا کیا بات ہے بن گیا ریسٹورنٹ یہ کیا بنایا ہے انٹرنس کیا بات ہے یہ کیا بنایا ہے ٹیبل اس پہ کتنی گھڑسی ہیں ایک دو تین چار پانچ پھر کیا ہے یہ کیا ہے ٹیبل ہے کتنی گھڑسی ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ ٹیبل نمبر ون ہے یہ ٹیبل نمبر ٹو ہے یہ کیا ہے ٹیبل نمبر تری کتنی گھرسیاں ہیں ایک دو تین چار ہاں دل آ رہے سمجھ میں یہاں سے لوگ گئے اندر کتنے نے کہاں پہنچے ٹیبل نمبر تو یہ جو چودہ لوگ تھے اس میں سے پانچ لوگ کیا ہو گیا ٹیبل پہ بیٹھ گئے نا ٹیبل پہ نہیں میں گھرسیوں پہ بیٹھ گئے کتنی گھرسیاں ہیں پانچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر فورٹین سی فائیو ہو گیا چودہ میں سے پانچ لوگ بیٹھ گئے اب جب پانچ لوگ بیٹھ گئے تو اب وہ اگلے جب ٹیبل اگلے ٹیبل پہ جب جائیں گے تو وہ پانچ واپس سے تو نہیں گنتی میں آئیں گے نا تو اب بچ کتنے گئے نو بچ گئے اس میں سے کتنے اگلی جگہ پہ بیٹھ گئے پانچ اب بچے کتنے چار تو وہ کہاں بیٹھ گئے آخری پہ کتنے الگ الگ طریقے ٹو سائیو ڈبل ٹو سہیے بھئی یہ قویشن نمبر فائی وڈ سکس تھا جار ارینجمنٹ سے اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ٹیبل نمبر ون پر اے بی سی ڈی ای بیٹھے ہو یا اے سی ڈی بی ایک ہی بات ہے نا ہے نا وہ ٹیبل پہ تو وہ ہی پانچ لوگ بیٹھے نا